اوڈایپور ریلوے بریج پر ہوا بلاسٹ سے ایٹی ایس کی جانچ نے چونکا کر رکھ دیا ہے اوڈایپور ریلوے بریج پر بلاسٹ کرنے کے معاملے میں ایٹی ایس نے گرووار کو چونکانے والا کھلا سا کیا ریلوے ٹریک کے لیے زمین ادھی گرہن کا معافظہ کم ملنے کے کارن یہ ساجش رچی گئی تھی اس معاملے میں ایک نوالک صحیح چار لوگوں کو حناست ملیا اس میں ویس کوٹک بیشنے والا بھی شامل ہے ان سے پوستاج میں کئی اور اہم جانکاریاں سامنے آنے والی ہیں ایٹی ایس 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 او جی ایڈی جی اشوک راٹھور نے گرووار شام کو جائپور میں پی سی کر بلاسٹ معاملے سے سمبندت اہم جانکاریاں دی انہوں نے کہا دھول چند میڑا پرکاش میڑا اور ایک سترہ سال کے لڑکے کو پکڑا گیا تین اوڈاپور کے جاور مائنس کے ایک لنگ پرا کے رہنے والی ہیں ویس فوٹک بیشنے والے انکوش سوالکا کو بھی راست ملیا گیا انکوش کے پتا بھی ہاری لال سوالکا کی ویس فوٹک بیشنے کی دکان ہے ابھی تک کی پوستاج میں آروپیوں نے کہا کہ ان کا اودیش جنہانی کا نہیں تھا دونگرپور میں ویلی جیلیٹن کی چھڑکا اس گھٹنا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ایڈی جی راٹھور نے بتایا کہ آروپیوں نے ٹرین نکلنے کے بعد ویس فوٹک لگایا تھا اس سے صاف ہوتا ہے کہ جنہانی کی منشا نہیں تھی ویس فوٹک لگانے کے بعد تینوں بائیک سے نکل گئے تھے بلاسٹ کے لیے ویس فوٹک دھولکی پارٹی علاقے منکوش سوالکا سے لیا گیا صرف سرکاری سسٹم کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے ساجش رچی گئی